ہوتی رہی جس طریقے سے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ٹرائل چلائے جا رہے ہیں جس طریقے سے انڈر پرشر کوٹ کام کر رہی ہے اور جس طریقے سے پرشر ڈال کر کے وکلا کو ٹائم دیے بغیر ٹرائل چلائے جا رہے ہیں اس کی پاکستان کی ہسٹری میں کوئی مثال کسی کو نہیں ملے گی یہ زیادہ تر ممکن ہے شاید کل کسی وقت اس کیس کا بھی پیسلہ آ جائے اور جس طریقے سے باقی کیسز کے پیسلی ہوئے شاید اسی ڈگر پر چلتے ہوئے اس میں بھی ایک کنوکشن کی ہیٹرک ہو جائے یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ عدلیہ سے لوگوں کی جو توقعات ہے اور عدلیہ جو لوگوں کے بنیادی حقوق کی امین ہے وہ کس طریقے سے عوام کی بنیادی حقوق کی تحفظ کر رہی ہے اگر پہلی شکایت پراسیکیوشن کے بعد آپ کو مل رہی ہے تو وہ طریقے کار جو عدالت اپنا رہی ہے وہ اس سے ہے فنڈمنٹل رائٹس جج نے پروٹیکٹ کرنے ہوتے ہیں ڈیو پراسس اپ لاو یہی ہے کہ آپ کو ایکچول ٹائمنگ دی جائے آپ کو مناسب وقت دیا جائے آپ کو آپ کی جو کوششنزیں اس کا پورا مقا مل جائے اور پھر جج صاحب جو بھی فیصلہ کرے آئے دینڈ آب دینڈے وہ جج صاحب نے قانون اور رہین کے مطابق کرنا ہے جس طریقے سے یہ ٹرائل چلے اب ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر ایسی سرکمسٹانسز ہو رہے ہیں تو شاید فری این فیر الیکشن بھی کمپرومائز ہے آٹھ تاریخ کو خونے والے الیکشن پہ بھی بڑا سوال یہ نشان آئے گا کہ جو لوگ کے نگرانی میں یہ ہو رہا ہے کیا وہ الیکشن فری این فیر این ٹرانسپیرنٹ ہوں گے اس لیے خان صاحب کے طرف سے پاکستان تحریک انصاب ان کے کینڈیڈیٹس ان کے ورکر سپورٹر کے ساتھ سب سے اس مرتبہ یہ درخواست ہے کہ خان صاحب کی طرف سے آپ سب کے لیے بیغامیں آٹھ تاریخ تک فرامن رہو اس کے بعد بھی فرامن رہو لیکن آٹھ تاریخ کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکل کی اپنا حق رائدہ ہی استعمال کرو اور سارے پولنگ سٹیشن اپنے اپنے پولنگ سٹیشن پہ رہے جب تک آپ کو ریزلٹ نہیں ملتا تب تک آپ نے اپنے اپنے پولنگ سٹیشن میں رہنا ہے جب تک ریزلٹ آپ کو نہ ملے میک شور کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ الیکشن کے ریزلٹ کو چینج نے کیا جائے عدلیہ سے ہماری پھر بھی ایک درخواست ہے کہ اس طریقے سے یہ تین ٹرائل چلے اور جس طریقے سے ہمارے رائٹس والیٹ ہوئے یہ عدلیہ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ اگر سابق وزیراعظم پولٹیکل پارٹی کے اتنے بڑے دنیا کا پپولر لیڈر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور ہمارے ٹرائل بارہ بارہ گھنٹے چل رہا ہے نان سٹاب چل رہا ہے اور صرف پندرہ منٹ بریک نماز کے لیے کی جاتی ہے تو عام لوگوں سے انصاب کی کتنی توقع رکھے کیا عدلیہ کے لیے یہ کہنا کہ ایک سو تیس نمبر پہ ہے ایک سو تیس سے دو سو ساٹھ نمبر پہ چلی جائے گی کیا ہم اس لیے کوشش کر رہے تھے سٹرگل اس لیے لوگ کر رہے ہیں کہ عدلیہ سے لوگوں کو یہ شکایات ہو عدلیہ سے ایک بار پھر ہماری درخواست ہے کہ اس پہ نظر رکھو آپ انٹروین کرنا چاہے تو پھر بھی ایک دن بھی بہت ہے مہربانی کر لے اس میں انٹروینشن ضرور کر لے اب کل بھی کوئی شاید پیسل آنے والا ہیٹرک ہو جائے گی فیصلوں کی اور الیکشن کے اوپر کتنا اثر پڑے گا ان فیصلوں کے دیکھیں جو یہ ہیٹرک تو نصر میں یہ کہوں گا کہ یہ کنوکشن کی ہو جائے گی لیکن یہ عدلیہ سے لوگوں کے جو اعتماد اٹھنے کا سلسلہ جاری ہے یہ ہیٹرک ہو جائے گی کہ لوگوں کو مسلسل ایسے ڈیسیجنز آ رہے ہیں جس کو آپ کو بیسک پراسس سے لوگوں کو شکوے شکایات ہوں گے انیس اس کا الیکشن پر بڑے دورست نتائج آ رہے ہیں گے ایک طرف سے ہمیں یہی تو شکوہ ہے کہ شاید الیکشن پری پیئر ان ٹرانسپیرنڈ نہ ہو اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے فیور میں اس کو ٹلٹ کیا جائے جو کہ ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ اس طرح ہے دوسری طرف یہ کوشش ضرور کی جا رہی کہ لوگوں کو یہ باور کرائے کہ عمران خان صاحب ازنا واہ اٹھا اور آپ کسی اور طرف دیکھیں انشاءاللہ اس کو جو ہمارے مخالفی نے ان کے لئے ناکامی ہوگی خان صاحب کہیں بھی نہیں جا رہے وہ عوام میں تھے عوام میں ہیں اس ملک میں ہیں اس کا جینا مرنا اس ملک کے لئے اس کا جینا مرنا اس ملک میں ہے آپ تسلی رکھیں انشاءاللہ خان صاحب واپس آئیں گے اور بہت جلد آئیں گے تو کووٹر سپورٹر اسے درخواست ہے کہ اس بات کا یقین کرے خان صاحب کے ویجن کو آگے لے کے جائے خان صاحب کے ان کینڈیڈیٹس کو کامیاب کرے آٹھ تاریخ کو اور فل فورس کے ساتھ کرے تاکہ اس سسٹم کو ہم چینج کر سکے پیر سب یہ بتائیں کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے وقلہ بارہ بارہ گھنٹے مسلسل جو ہے وہ عدالتوں کے اندر کام کر رہے لیکن جو سائفر کا سفتر صفات پر مشتمل جو فیصلہ ہے اس فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ جو بانی پیٹی آئی ہے ان کے وقلہ کی جانت سے مسلسل غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا اور دوسری طرف اتنی طویل سماتے ہیں تو کیا لگ رہے کہ جتنی آپ میند کر رہے ہیں کوئی فیصلہ اسی طرح کیا ہے یہ بات آپ کی درست ہے کہ جج صاحب نے یہ ضرور ہوڑ کیا لیکن جج صاحب نے غلط بھی کیا کہ وید آل ڈیو ریسپیکٹ ذات صاحب نے سہی نہیں لکھا کیونکہ ہمارے وقلہ ہر تاریخ پر موجود ہے اور ایک سے زیادہ وقلہ وہاں موجود ہوتے اور ہم وہاں ہر وقت جج صاحب کی اسسٹنس کے لیے موجود ہوتے ہیں لیکن ہمیں وہ مکہ نہیں دیا جا رہا ہے لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے ہمارے لیے دو گواہ دو وہ وقلہ مقرر کیے گئے اور وہ ایسے وقلہ مقرر کیے جو ان ان کی کمپیٹنسی تھی نہ اس کی ایکسپرٹی نہ ان کے پاس ڈاکومنٹ تھے دوسری وہ پراسیکیوشن کے ٹیم کے حصہ تھے وہ ہمارے خلاب پیش بھی ہوئے تھے اور وہ آتے بھی تھے تو پراسیکیوشن کے گاڑیوں میں پراسیکیوشن والے لے کے آ رہے تھے اور جس وقت کراس اگزامنیشن تھا تو ہم نے جج صاحب سے ریکوست کر لی کہ سر اگر آپ نے وقلہ کو اپوانڈ کیا بھی تھا تو اب جب کہ ہمارے اپنے وکیل موجودے برائے میربانی آپ ہمیں مقا دے دے تاکہ ہم کراس اگزامنیشن جج صاحب نے وہ مقا نہیں دیا اور جج صاحب نے جس وقت کراس کیا تو میں ایک ہورٹ میں موجود تھا جج صاحب نے کہا کہ یہ آپ آخری کوشن پوچھا اور میں نے جج صاحب سے کہا کہ سر ایویڈنس کے آقلوز ہو گیا تو جج صاحب نے اپنا موبائل پھول نکالا کہ تری پورٹی ٹیو کی سٹینے بیان ملزم تو میرے اس میں ہے موبائل میں تو اس قسم کا ٹرائل چلا دیکھیں واقعی جو ہان صاحب نے ڈکٹیشن دیا ہوا وہ ڈکٹیشن موجود نہیں ہے جو بھی کوئی جج صاحب نے لکھا ہے وہ ضرور ہے لیکن جس وقت ججمنٹ اناؤنس ہو رہی تھی خان صاحب سے اور شام احمد قریشی صاحب سے ان کی سٹیٹمنٹ پہ دس خط نہیں لیا گئے تھے اب وہ پروسس کمپلیٹ ہونا ہی تھا اور یہ آپ سب لوگوں نے دیکھا جو میڈیا والے سارے موجود ہیں یہ سارے لیگلٹی ہوئی ہے کہ کیسے موجود ہیں اگر آپ نے کسی کو کنوکٹ کرنا ہے تو ایک دن بعد بھی ہو سکتا ہے پروسس یہ ہے کہ یہ سارا کچھ اس ویک میں کرنا چاہ رہے تھے اور سب کچھ الیکشن سے پہلے کرنا چاہ رہے تھے تو یہی حمد عدلیہ کے سامنے بارہا لے کے آنا چاہ رہے شکریہ